موسیقی میری طرف سے جانی ٹی وی دیکھنے والے سبھی دوستوں کو السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بریعظم شمالی امریکہ کے ایک ایسے ملک کے بارے میں بتانے والا ہوں جو گوہیرہ اکریبین میں چار ہزار سے زائد جزائر سے مل کر بنا ہوا ایک خوبصورت سا ملک ہے مگر اس ملک کی خوبصورتی ہمیشہ امریکہ کے نشانے پر رہی ہے اس ملک کا نام کیوبا ہے کیوبا کے بارے میں مزید جاننا ہے تو ہمیں اس ملک کی تاریخ میں جانا ہوگا تب ہم اچھی طرح سے اس ملک کے بارے میں جان سکیں گے لیکن اپنی ویڈیو کا بقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میری آپ سبھی نئے آنے والے دوستوں سے مودبانہ گزارش ہے کہ جنہوں نے یوٹیوب پر موجود ہمارے چینل جانی ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبا دیں تاکہ تمام معلوماتی ویڈیوز جلد سے جلد آپ لوگوں کے پاس پہنچتی رہیں دوستو آئی سے تقریباً چھے سدیاں پہلے تک یعنی امریکہ میں ہسپانویوں کے داخلے سے قبل تک کیوبا میں تین قبیلوں کے لوگ رہتے تھے ان قبیلوں میں تانیو، سیبونی اور گناہ ہتیبے کے لوگ تھے یہ لوگ دوسری دنیا سے بالکل مختلف جنگلی جنوروں کی طرح اپنی زندگی گزار رہے تھے کہ پھر اس سرزمین نے وہ وقت بھی دیکھا جب ملکہ ایزیبیلا نے کرسٹوفر کولمبس کو امریکہ کی دریافت پر بھیجا تاریخی کتب کا متعلیہ کرنے پر پتا چلتا ہے کہ کرسٹوفر کولمبس ہی وہ پہلا شخص تھا جس نے دنیا کے آخری کونے میں چھپے ہوئے ان انسانوں کا خوج لگایا تھا مگر حقیقت میں ایسا بالکل نہیں کیونکہ کہا جاتا ہے کہ جب کولمبس امریکہ میں پہنچا تو اسے وہاں پہلے سے تعمیر شدہ ایک مسجد نظر آئی جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ہسپانویوں سے پہلے مسلمان یہ مارکہ سر کر چکے تھے تاریخ میں ہمیشہ مسلمانوں کا نام مٹایا جاتا رہا ہے اور مٹایا جا رہا ہے مسلمانوں کی کولمبس سے پہلے امریکہ دریافت کرنے پر آپ ایک ویڈیو ہمارے دوسرے چینل دلچسپ معلومات پر بہت جل دیکھ سکیں گے وہ 1492 کا ایک روز تھا جب کولمبس کیوبا کی سارزمین پر پہنچا امریکہ کے کئی ممالک کی کھوج پہلے ہی لگائی جا چکی تھی اور کولمبس کی جانب سے ہسپانیا میں یہ خوشخبری پھیلا دی گئی تھی لہٰذا سپین نے ہر اس نئی دریافت ہونے والی جگہ کو اپنی ملکیت کرا دیا جہاں کولمبس کا نام جڑ گیا تھا 1515 میں ایک قصبے کی صورت میں ہسپانویوں نے ہوانا شہر کی کیوبا میں بنیاد رکھی تھی اس قصبے کو حقیقی شہر کا درجہ 1592 میں دیا گیا تھا 1762 میں کیوبا پر مملکت برطانیہ نے قبضہ کر لیا 1762 سے جولائی 1763 تک کیوبا برطانیہ کے قبضہ اختیار میں چلا گیا پھر ہسپانیا اور برطانیہ کے درمیان ایک ڈیل ہوئی جس میں ہسپانیا یعنی سپین نے کیوبا حاصل کیا اور بدلے میں امریکی ریاست فلوریڈا برطانیہ کو دے دی گئی انیسویں صدی کا آغاز ہوا تو ہسپانیا نے اپنا اثر و رسوخ کیوبا میں کم کر لیا جس کی ایک وجہ اس ریاست کو اسپین کا زیادہ فائدہ نہ دینا تھی ہسپانیا کی کی گئی اس غلطی کا فائدہ ان امریکیوں نے اٹھایا جو پڑھ لکر بارشاور ہو چکے تھے انہوں نے تنظیمیں بنائی اور آزادی کی جدوجہد شروع کر دی جس کا ہسپانیا کو نقصان یہ ہوا کہ کیوبا کے بہت سارے علاقے امریکیوں کے قبضے میں چلے گئے انیسویں صدی کے اختتام پر سپینش امریکن وار کا آغاز ہوا جس کے نتیجے میں ہسپانیا کو کیوبا سے اپنی فوجے واپس لے جانا پڑی اور ایک بار پھر سے کیوبا امریکیوں کے قبضے میں چلا گیا مگر اس وقت کی طاقتور یورپی مملکت برطانیہ سپین کی واپسی کا فیصلہ حضم نہ کر سکے اور انہوں نے کیوبا پر قبضے کی کوششیں شروع کر دی ایک طرف اٹھارہ سو اٹھانوے میں سپین نے سبھی اختیارات یونائٹڈ سٹیٹ کو سونپ دیے وہیں دوسری طرف ازادی کی تڑپ کو دیکھ کر یونائٹڈ سٹیٹ نے 20 مئی 1902 کو کیوبا کی ازادی کا اعلان کر دیا برطانیہ کے دوبارہ اس خطے کی جانب بڑھنا اور امریکہ کو اپنی سالمیت خطرے میں نظر آنا ایک بار پھر سے امریکہ کا کیوبا پر قبضے کی وجہ بن گیا 1906 سے 1909 تک امریکی فوجیوں نے کیوبا کو اپنے قبضے میں رکھا پہلی جنگ عظیم کے بعد کیوبا میں دوبارہ الیکشن ہوئے اور حکومت سسک سسک کر چلنے لگی گنیا کی قیمتوں میں کمی ہونے کی وجہ سے کیوبا امریکہ سے امداد لینے پر مجبور ہو گیا دوسری جنگ عظیم کے بعد کیوبا کی قسمت کا فیصلہ امریکہ کے بالکل مخالف آیا 1926 میں کیوبا کے ایک امیر خاندان میں پیدا ہونے والے فیدل کاسٹرو کیوبا میں انقلاب کی ایک بنیادی وجہ بنے کاسٹرو نے جھیل گوانتا نمو کے جنوب میں واقع پہاڑیوں میں اپنے اڈے قائم کیے باغیوں کو جمع کیا اور گوریلا مہم شروع کرنے کی منصوبہ بندی کا آغاز کر دیا کاسٹرو کا ساتھ دینے اس وقت کی ایک عظیم طاقت سوویت یونین کا بڑا ہاتھ تھا دو جولائی 1969 کو کیوبا کے دارالحکومت ہوانا میں اس باغی فوج نے حملہ کر دیا اور فتح پائی 1969 سے 1976 تک فیدل کاسٹرو ملک کے وزیر آزم کے عہدے پر فائز رہے عوام کے بنیادی حقوق کا وعدہ کر کے حکومت میں آنے والے کاسٹرو کا اچانک سے سارا نظریہ ہی بدل گیا پرائیویٹ پراپٹی کو قومی ملکیت قرار دیا وہ تمام کاروبار جن پر امریکیوں کا قبضہ تھا قومی ملکیت قرار دے دی گئی یہی وجہ تھی کہ 1960 میں امریکہ نے کیوبا پر تجارتی پبندیاں آئید کر دی جو حالیہ برسوں میں براک اوباما کے دور حکومت میں اٹھائی گئی تھی امریکہ نے فیدل کاسٹرو سے بدلہ لینے کے لیے کاسٹرو کے مخالف نوجوانوں کو ساہلو پر کیمپوں کی صورت میں ٹریننگ دینا شروع کر دی جنہوں نے بغاوت کرتے ہوئے ملک پر حملہ کر دیا مگر کاسٹرو کی سرکاری فوج نے امریکہ کے اس منصوبے پر پانی پھیرتے ہوئے امریکہ کو یہ واضح کر دیا تھا کہ کیوبا کسی بھی وقت امریکہ کو ناکون چنے چبوا سکتا ہے لیکن اگلے ہی سال یعنی 1963 میں امریکی ہوائی جہازوں نے کیوبا میں روسی ایٹمی مزائلوں کی موجودگی کا پتہ لگا لیا اور ایک ڈیل کی گئی جس میں روس اپنے یہ ایٹمی ہتھیار کیوبا سے واپس لے جانے کے لیے رضا مند ہو گیا کیونکہ امریکہ کے بہت زیادہ قریب ہونے کی وجہ سے روس کیوبا اور شمالی کوریا کا سہارا لیتا آیا ہے سوویت یونین کیوبا پر پیسے کی برسات کرتا رہا کیوبا سے چینی خریدی جاتی رہی اور ملکی معیشت کا پیہ سکون سے چلتا رہا مگر اسی سے نوے کی دہائی کے درمیان سب کچھ بدل گیا سوویت یونین نے کیوبا سے مزید چینی خریدنے سے انکار کر دیا امداد کام ہونے لگی اور امریکہ کی جانب سے لگائی گئی پابندیوں کی وجہ سے ملک میں خوراک کے بہران پیدا ہونے لگے کھانے پینے کی اشیاء کے لیے غریب عوام کو کتاروں میں لگنا پڑا وہ ملک جس کا کاسٹرو نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ دنیا کا سب سے ترقی یافتہ ملک ہیں در حقیقت واپس حل جوتنے کے زمانے میں چلا گیا کاسٹرو امریکہ کی دشمنوں کی فیرست میں پہلے نمبر پر تھا کاسٹرو کو مارنے کے لیے امریکی حکومت نے کئی بار حکمت عملی کی مگر ہر بار کاسٹرو زندہ بچ گیا نوے کی دہائی کے وسط تک کیوبا کی عوام کے سبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا ہزاروں افراد اچھی زندگی کے خواب آنکھوں میں سجائے سمندری راستے امریکہ کی ریاست فلوریڈا میں ہجرت کر گئے پھر فیدل کاسٹرو نے امریکہ سے خفیہ ڈیل کی اپنے ملک میں صحت اور تعلیم کا بہتر نظام متعرف کروایا غربت کا دور دورہ ختم ہونے لگا یاد رہے کہ فیدل کاسٹرو انیس سو چھتر تک کیوبا کے وزیرعظم کے عہدے پر فائز تھے اور پھر انیس سو چھتر سے دوہزار آٹھ تاگ کیوبا کے صدر رہے دوہزار چھے میں وہ اپنی سہت کی ناسازی کی وجہ سے منظر عام سے چھپے رہے پھر دوہزار آٹھ میں ایک اعلان کرتے ہوئے ملکی بھاگ دوڑ اپنے چھوٹے بھائی راول کاسٹرو کے حوالے کر دی فیدل کاسٹرو کے دور حکومت میں امریکہ اور کیوبا کے تعلقات ہمیشہ خراب رہے مگر ان کے دور حکومت کے بعد امریکہ اور کیوبا کے سفارتی تعلقات دوبارہ بحال ہو گئے پچیس نومبر دوہزار سولہ کو فیدل کاسٹرو نے نوے سال کی عمر میں وفات پائی خلیج گوانتہ نمو کے کافی حصے پر انیس سو تین سے امریکی فوج کابیس ہے طاقت میں کم ہونے کی وجہ سے آئی تک کیوبا امریکہ سے اپنا یہ علاقہ واپس نہیں لے پایا امریکہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے یہ علاقہ کیوبا سے ٹھیکے پر لے رکھا ہے مگر کیوبا امریکہ کے اس دعوے کو تسلیم نہیں کرتا کیوبا کے اسی حصے پر جہاں امریکی فوج کابیس ہے گوانتہ نمو قید خانہ بنایا گیا ہے اس قید خانے میں امریکہ تمام مسلم ممالک سے لائے گئے قیدیوں کو پکڑ کر قید کرتا ہے اور انہیں عذیتناک سزائیں دی جاتی ہیں افریقی ممالک سے ہزاروں مسلمانوں کو قید کر کے اس قید خانے میں ڈالا جا چکا ہے افغانستان جنگ میں قید کیے گئے مسلم مجاہدوں کو اسی قید خانے میں رکھا گیا ہے اسی ماہ یعنی پندرہ جولائی دوہزار اٹھارہ کو کیوبا حکومت نے پرائیویٹ پروپٹی پر لگائی گئی پابندیوں کو ختم کر لیا ہے اور اب کیوبا کے شہری کار زمین اور جائدات بنانے کے اہل ہو چکے ہیں جزیرہ نمو کریبین میں کیوبا جزیرہ اپنے رکبے کے اعتبار سے سب سے بڑا جزیرہ ہے چار ہزار سے زائد چھوٹے بڑے جزیروں پر مشتمل اس ملک کا کل رکبہ ایک لاکھ دس ہزار آٹھ سو ساٹھ مربع کلومیٹر ہے اور یہ ملک اپنے رکبے کے اعتبار سے دنیا کا ایک سو چوتھا بڑا ملک ہے دوہزار سترہ میں لگائے گئے ایک اندازے کے مطابق اس ملک کی کل عبادی ایک کروڑ بارہ لاکھ اکیس ہزار ساٹھ افراد تھی اور یہ ملک اپنی عبادی کے اعتبار سے دنیا کا 81 نمبر پر آنے والا بڑا ملک تھا کیوبا کی عبادی کے اگر مذہب کی بات کی جائے تو ملکی عبادی کے 60 فیصد لوگ رومن کیتھولک کو ماننے والے ہیں 5 فیصد پروٹیسٹنٹ اور دیگر مسیحی لوگ ہیں 11 فیصد لوگ دیگر افریقی مذہب کے ماننے والے ہیں جبکہ باقی 24 فیصد میں ہندو مسلم بودیزم اور سکھ مذہب کے پیروکار بھی ہیں جبکہ کافی تعداد ایسے لوگوں کی بھی ہے جو کسی بھی مذہب کو نہیں مانتے مسلمانوں کی اس ملک میں تعداد تقریباً 4000 کے قریب ہے کیوبا میں رہنے والے مسلمانوں میں زیادہ تر کا تعلق پاکستان سے ہے جبکہ دیگر مسلمانوں میں زیادہ تر افریقی ممالک سے آئے ہوئے ہیں سپینش اس ملک کی قومی اور سرکاری زبان ہے ہیٹین کریول اس ملک میں دوسری سب سے زیادہ بولی جانے والے زبان ہے دیگر زیادہ بولی جانے والے زبانوں میں لوکمی یوروبا اور کارسی کا اہم زبانے ہیں ملک کا میڈیا خواہ وہ پرنٹ میڈیا ہو یا لیکٹرونکس میڈیا ہر طرح سے سرکار کے ماں تحت ہے ملکی عبادی کے ساتھ سے دس فیصد لوگ ایسے ہیں جو انٹرنیٹ کا صحیح طرح سے استعمال کرنا جانتے ہیں کیوبا کے بارے میں اگر دلچسپ پکائی کی بات کی جائے تو کیوبا پر نصف صدی تک حکومت کرنے والے فیدل کاسٹرو دنیا کے تیسرے سب سے زیادہ کسی بھی ملک پر حکومت کرنے والے حکمران تھے جو برطانیہ کی ملکہ الیزبیت اور کنگ آف تھائی لینڈ کے بعد دنیا کے تیسرے سب سے زیادہ حکومت کرنے والے حکمران رہے ہیں جیسا کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ فیدل کاسٹرو نے اپنے دور حکومت کے آخری سالوں میں تعلیم اور صحت کا ایک زبردست نظام متعرف کروایا تھا یہ اسی منصوبے کا نتیجہ ہے کہ کیوبا میں پیدا ہونے والے بچوں کی امواد دنیا کے دسیوں ممالک سے کم ہے اور تعلیم کی شرعہ کے معاملے میں کیوبا دنیا کے بہترین ممالک میں سے ایک ہے جہاں تعلیم کی شرعہ 99.8 فیصد ہے پیسو کیوبا کی کرنسی کو کہا جاتا ہے ایک کیوبن پیسو ایک امریکن ڈالر کے برابر ہے جو پاکستانی روپوں میں لگ بھگ 119 روپوں کے برابر اور انڈین روپوں میں 800 روپوں کے برابر ہے کیوبن پیسو کے علاوہ کیوبن کنورٹیڈ پیسو اور یو ایس ڈالر اس ملک کی دو ایسی کرنسی ہیں جو دیگر ممالک سے آنے والے سیاہ اس ملک میں استعمال کرتے ہیں کیوبا میں جہاں شہریوں پر دیگر پبندیاں آئدکار رکھی تھی وہیں ایک پبندی شہریوں کو موبائل فون رکھنے پر لگائی گئی تھی اس پبندی کو 2008 میں کیوبن عوام سے اٹھایا گیا تھا 1940 میں جب فیدل کاسرو کی عمر صرف 12 سال تھی اس چھوٹے سے بچے نے امریکہ کے 32 صدر فرینکلنڈ ڈی روزویلڈ کو ایک خط لکھا جس میں اس بچے نے امریکی صدر سے 10 ملین ڈالر مانگے ان پیسوں کے مانگنے کی وجہ اس نے یہ لکھی کہ اس نے اپنی زندگی میں پہلے کبھی اتنے پیسے نہیں دیکھے اسی لئے اسے اتنے پیسے دیے جائیں کہ وہ دیکھ سکے جسے امریکی صدر نے مسرد کر دیا امریکہ کو کیا خبر تھی کہ یہی بچہ بڑا ہو کر کیوبا پر حکمرانی کرے گا اور امریکہ کو بے بس کر دے گا شمالی کوریا جہاں دنیا کے سخت قوانین سے گھرا ہوا ہے کیوبا بھی اس سے کم نظر نہیں آتا کیوبا نے 2013 میں یہ قانون نافذ کیا تھا کہ کوئی بھی اپنے ہان کام کرنے والے مزدور کو بیس ڈولر مہانہ سے زیادہ عجرت نہ دے امریکہ کا مخالف ملک ہونے کی وجہ سے کیوبا پر بے شمار پبندیاں لگائی جاتی رہی ہیں سال 2013 میں کیوبا پر امریکی حکومت کی جانب سے یہ الزام آئید کیا گیا تھا کہ کیوبا نے شمالی کوریا کو ایٹمی ہتھیار فراہم کیے ہیں اس خبر کے بعد امریکہ نے کیوبا پر مزید اقتصادی پبندیاں لگانے کی کوشش کی مگر کیوبا کے موجودہ صدر نے باراک اوباما سے مل کر لگنے والی پبندیوں کو ختم کیا تھا کیونکہ باراک اوباما امریکہ کے وہ پہلے صدر تھے جنہوں نے پچھلی ایک صدی کے دوران کیوبا کا دورہ کیا تھا اوباما کے علاوہ گزشتہ ایک صدی سے کسی امریکی صدر کو یہ عزاز حاصل نہیں ہوا کہ کیوبا اس کی مہمان وازی کرے دنیا میں شمالی کوریا اور کیوبا دو ایسے ممالک ہیں جہاں کوکا کولا کی مسنوات پر مکمل پابندی آئید ہے دوہزار آٹھ کی ایک ریپورٹ کے مطابق کیوبا دنیا کا وہ پہلا ملک تھا جس نے ساب سے زیادہ صحافیوں کو قید کر رکھا ہے کیوبان تروگن کیوبا کا قومی پرندہ ہے جو کیوبا میں بکسرت پایا جاتا ہے فیدل کاسٹرو اور سوویت یونین کے درمیان جب ایٹمی ہتھیاروں کا معاہدہ ہوا تو ایک سو پچاس سے زیادہ ہتھیاروں کو کیوبا میں پہنچایا گیا تھا اگر امریکہ بروقت ان ہتھیاروں کی نشاندہ ہی نہ کر پاتا تو این ممکن تھا کہ امریکہ آج دنیا کے نقشے پر ایک دھبے کے علاوہ باقی نہ رہتا کیوبا مغرب کا پہلا جبکہ دنیا کا چین شمالی کوریا لاوس اور ویٹنام کے بعد پانچوان کمیونسٹ ملک ہے جہاں ایک ہی پارٹی نظام قائم ہے ایک وقت تھا جب کیوبا کے ساحلوں پر یو ایس نیوی کے بحری بیڑے منڈلا رہے تھے کیوبا میں یہ کیس بہت مشہور ہوا تھا اسی مقبولیت کے سبب اس سال کیوبا میں پیدا ہونے والے بہت سے بچوں کے نام یو ایس نیوی رکھ دیا گئے تھے کیوبا وقت کے رہاست پاکستان سے نو گھنٹے پیچھے ہے کیوبا پاکستان سے تیرہ ہزار دو سو اٹھتر کلومیٹر کی دوری پر واقعہ ہے بھارت اور پاکستان ان بیس ممالک میں سے ایک ہیں جنہیں کیوبا جانے کے لیے ٹوریسٹ کارڈ کی ضرورت پڑتی ہے یا پاکستان سے کیوبا کا ویزٹ کرنے کے لیے اسلام آباد میں موجود کیوبا کی امبیسی سے آپ کیوبا کا ویزہ حاصل کر سکتے ہیں پاکستان اور کیوبا کے سفارتی تعلقات 1955 میں قائم ہوئے تھے پھر یہ تعلقات کبھی بحال ہو جاتے تھے تو کبھی ختم ہو جاتے تھے 2005 میں جب ایک تباہ کن زلزلے نے وادی کشمیر کو اجار کا رکھ دیا تو کیوبا نے ہر طرح سے پاکستان کی امداد کی یہ امداد پاکستان میں زلزلہ زدگان کی تعلیم صحت اور رہنسین کے حوالے سے کی گئی تھی اور مشرف کے دور میں ہی 2005 کے بعد سے دوبارہ ان ممالک کے تعلقات میں بہتری آئی تھی ہوانا کیوبا کا دارالحکومت اور ملک کا سب سے بڑا شہر ہے اور ایک اہم بندرگاہ ہونے کے ساتھ اہم ترین تجارتی مرکز بھی ہے جبکہ ملک کا دوسرا بڑا شہر سانتیا گودی کیوبا ہے جہاں پانچ لاکھ کے قریب افراد آباد ہیں جبکہ ہوانا شہر کی مجموعی آبادی 22 لاکھ اور رکبہ 728 مربع کلومیٹر بنتا ہے بیس بال کیوبا کی سب سے مقبول کھیل ہے بیس بال کو کیوبا کی 62 فیصد آبادی پسندیدہ کھیل کے طور پر کھیلتی ہے اور اسی کھیل کو کیوبا کی قومی کھیل ہونے کا اعزاز دیا گیا ہے بیس بال کے بعد باسکٹ بال باکسنگ فٹبال اور کرکٹ دیگر مقبول کھیلے ہیں کیوبا میں انسان کی آسطن عمر 78 اشاریہ 3 سال ہے آسطن عمر کے حوالے سے کیوبا دنیا میں 55 میں نمبر پر جبکہ امریکہ میں کینیڈا چلی کوسٹا ریکہ اور یونائٹیڈ سٹیٹس کے بعد پانچوں سب سے زیادہ انسانی عمر والا ملک بن چکا ہے کیوبا میں 257 تاریخی اور یادگار مقامات ہیں ساتھ یونیسکو ورڈ ہریٹیس سائٹس ہیں اور ان سب کے علاوہ بیشمار قدرتی حیاتیات ہیں یہی وجہ ہے کہ پچھلے دس سالوں سے مسلسل سیاہوں کی تعداد میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے 2016 میں سب سے زیادہ غیر ملکیوں نے اس ملک کا سفر کیا تھا 2016 میں اس ملک کا سفر کرنے والے غیر ملکیوں کی تعداد 40 لاکھ سے زیادہ تھی اوباما کے دور حکومت میں جب کیوبا اور امریکہ کے تعلقات بہتر ہوئے تو پانچ ائر لائنز نے باقاعدہ طور پر امریکہ سے کیوبا میں اپنا سفر شروع کیا مگر 2017 میں ٹرمپ کی جانب سے ایک بار پھر سے ان ائر لائنز پر پبندی لگا دی گئی ہے کیوبا کے اگر محلے وقوع کی بات کی جائے تو اس ملک شمال کی جانب 21 کلومیٹر کی دوری پر دولتے مشترکہ بہاماس ہے 210 کلومیٹر کی دوری پر مغرب کی جانب میکسیکو مشرق کی جانب 70 کلومیٹر کی دوری پر ہیٹی جبکہ جنوب کی جانب 140 کلومیٹر کی دوری پر جمائیکہ اور برطانوی مقبوضہ جزائر کیمن واقع ہیں دوستو یہ تھی کیوبا کے بارے میں دلچسپ معلومات پر مبنی ایک خوبصورت سی ویڈیو میں امید کرتا ہوں کہ آج سے پہلے آپ نے کیوبا کے بارے میں اردوز بان میں ایسی ویڈیو پہلے نہیں دیکھی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ دوستوں کی معلومات میں اضافے کا سبب بنی ہو تو اس ویڈیو کو اپنے عزیزوں احباب کے ساتھ ویڈیو اور فیس بک وال پر شیئر کرتے ہوئے اپنی پسندیدگی کا اظہار کریں میری حوصلہ افضائی کے لئے لائک کا بٹن دبانا ہرگز نہ بھولیں آپ اپنی لائک کا اظہار بزریہ کمنٹ بھی کر سکتے ہیں ملیں گے بہت ہی جلد ایک ایسی خوبصورت اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنے اس دوست محمد نبیل کو دے اجازت اللہ نگہ بان ملیں گے بہت ہی جلد ملیں گے بہت ہی جلد